ستالوجی کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج میں آپ کو ایک پنجاب کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کس طرح پنجاب کا پتن ہوا اور بہت ساری موویز بنی مجاگ بنانے کے لئے لیکن پنجاب کا پرانا نام ہمارے مہابارت پہ ہے پنچ ند دیش پنچ ند یہاں پہ پانچ ندیا بہتی ہے آدھا پنجاب اوکیپائیڈ ہے پاکستان کے دوارہ پاکستان کا پورا میجر ایریا وہ بھی اوکیپائیڈ ہے وہ پنجاب بھی بھارت کا ہی پرانت ہے بھارت کا ہی پرانت تھا اللیگلی پاکستان کو دی دیا گیا اور اب جو بھارت کے حصے کا پنجاب ہے اس میں ترے ترے کی پرابلمز کریٹ کی جاری ہے سکھ ورسز ہندو یہ سو جو پروپکینڈا چلتا ہے ویسٹرن کنٹریز کا اور خاص کر کینیڈا کا اور امریکہ کا اس سے کیا دوش پباہ پڑا پاکستان پنجاب کے اوپر آج اسی پر ہم رو بات کریں گے اور آپ جو بات کرنے والے ہیں آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں ان کا ایک پلیلیس بھی ہے ہمارے چینل پر سو اس پلیلیس میں ان کے سارے ویڈیوز دیکھیں اور ابھی ان کے بہت سارے شورٹس آنے والے ہیں آپ ادھر بھی ان کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریے لوگ کو بتائیے اب ہم لوگ دو لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے آپ کی مدد سے ہم دو لاکھ جلدی پہنچ جائیں گے پھر اس کے بعد تین لاکھ پھر چار لاکھ پھر چاہتے ہیں کہ ہم اس چینل کے مادیم سے پورے وش میں سناتن دھرم سے لوگوں کو جوڑیں تو بدہ دلی لیت اس ویڈیوز دیکھیں دکٹر چیلنجر کمار نمستے ویڈیوز دیکھیں نمستے آدھر جی آپ کے سارے سانسار میں پھیلے ہوئے درشتوں کو میرا سادر پرنام میں شما پرارتی ہوں کی لنبے سمیں باہد میں آپ سے جوڑ رہا ہوں کیونکہ میں بھولی منانے چلا گیا تھا آپ نے گھا ہوں دس بارہ دن رہ گیا اس لئے بھی لنب ہوا اور آپ کو آج اس منچ سے آپچارک روپ سے ہاردک بہدائی کیونکہ آپ دو لاکھ چار لاکھ مانچ لاکھ کی بات کر رہے ہیں پرانتو میری منتہ ایسی ہے کہ اس بہت دھک وارتال آپ کے لیے ایک لاکھ جو لوگ ہمیں ملے ہیں ان کو میں سادر پرنام کہتا ہوں اور وہ ہمارے لیے بہت بڑے دوان ہیں سدھی شروتہ ہیں سدھی درشک ہیں اور یہ ہم مانتے ہیں بہت بڑی سکھیا ہے دیکھئے جہاں پرتی دن کی راجنیتک باتچیت نہیں ہے جہاں کوئی گانا بجانا نہیں ہے کوئی مرک سنگیت نہیں ہے مانورنجان کا کوئی پوٹ نہیں ہے دھیر گمبھیر وچار وچار و توجک وارتائیں ہیں اور ان کو سننے والے یدی ایک لاکھ ہمیں ملتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ یہ آپ کی بہت بڑی اپلبدی ہے اور آپ کا چینل جو ہے اس کا عارت ہے کہ اب سروکتر ایک جانا پاچانا نام ہو گیا ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ یہ سنکھیا آپ نے آپ بڑھے گی کل کو دو لاکھ ہو جائے گی کل کو تین لاکھ ہو جائے گی لیکن یہ سنکھیا بھی اتنی ہے کہ ہمیں اس کا اچھا منانا چاہیے اور ہمیں اس بات کا گھر ہے یہ بہت اچھی سنکھیا تو یدی آپ کے علمتی ہو تو میں آرام کروں بلکل بلکل اور میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ جو آپ کا یوگدان ہے ستولوجی میں جس طرح کی بارتہ ہے آپ ٹاپکس لے کر آئے ہیں اور آپ نے جس طرح لوگ کے انتر ایک شاستر پڑھنے کی اپنے اچھا جاگرتی ہے that is بہت بہت سرانی ہے اور اور آپ کبھی اتنا بیزی ہو کر بھی آپ سمیں نکالتے ہیں تو بہت بہت دھنیواد آپ کے لئے آپ سمیں نکالتے ہیں اور آنے کے لئے ٹاپک پر ریسرچ کرتے ہیں اور تب ہی آتے ہیں ایک ریسرچ ٹاپک کے ساتھ اور ایسے ٹاپک آپ جوز کرتے ہیں جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا تو which is very unique like this topic is also very unique آپ ہی نے سوچا تو درشکوں اس کو دھیان سے لکھیں یہ یہ بہت اچھی بات میں تو آپ سے اور آپ کے درشکوں سے پروتسائید ہوتا ہوں کی ٹپڑیوں سے پروتسائید ہوتا ہوں اور اسے ہم بڑے خوجی لوگ لگتے ہیں گھونڈ گھونڈ کے سوہم بتاتے ہیں کہ ایسا کیجے و ایسا کیجے تو میں اس پر اس کا نسرن کرتا ہوں تو ادھک سمینا لیتے ہوئے جگت گرو کو میں یاد کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں عدیت جی ایسا ہے کہ یہ پنجاب میں عیسائید کا وش اس کے واتا ورن میں گھولا جا رہا ہے اور آپ کو گیات ہوگا بھلے ہی آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں ہمارے دیش میں پچھلے دس ورشوں میں یہاں ایک بڑا جولند وشے بڑا بہت جولند اور یہاں لگ بھگ میں بتا رہا ہوں پتر پترکاؤں میں یوٹیوب چینل پر یہ جو بڑے بڑے چینل ہیں ٹی وی چینل ہیں ان پر تو اتنا نہیں کیونکہ ان کو تھوڑی سمریدن شیل وشیوں کو چھونے سے بھائے ہوتا ہے اس لئے بچتے ہیں ان تھا چھوڑا سکتا تو اس لئے میں نے اس وشے کو اٹھایا ہے میں بھٹیوب سے بتاؤں آدھتی جی کہ میں لمبے سمیں سے پنجاب کو لے کر کے چندتیت رہا ہوں میں چالیس ورشوں سے ڈلی میں ہوں اور پنجاب میں جو کچھ ہوا اور اس سمیں ڈلی میں جو کچھ ہوا ان میں سے ادھکانش کا سویم ساکچی را ایک سمیں تھا اسی کے دشت میں جب لگتا تھا پنجاب لگھگ نکل سا گیا ہے تو میرے بہت سارے جاننے والے پترکار ہوتے تھے وہ پنجاب جاتے تھے آتے تھے وہ مجھے بتاتے تھے تو ایسا گمبیر سمیں ہی میں نے دیکھا ہے آپریشن بلو سٹار جو ہوا اس سمیں تو میں نہیں تھا ڈلی میں لیکن تھوڑے دن بعد ہی ڈلی میں آ گیا اور آپریشن بلو سٹار کو لے کر کے میں نے گہرہ شود کیا اور میرا سو بھاگ ایسا ہے کہ مجھے کچھ ایسے مطر ملے ہیں جو سویم اس سمیں آپریشن میں تھے بھارتیہ سینہ اور آج وہ میرے مطر ہیں انہوں نے جو آنکھے وہ دیکھا حال بتایا ہوا ہے میں سربزانی کوپ سے بہت کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ اس میں بہت کچھ سمیدنشی ہے لیکن موٹے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سارے وشیوں سے اپنے آپ کو پریشت مانتا بعد میں جیسے جیسے پریپکوتا آتی ہے میں نے ادھیان کیا اور آپ کو بڑا حرش ہوگا ہے جان کے کہ ابھی کورونا کال میں ہمیں ایک بڑے ودوان ہے آدرنیے پروفیسر بریج کشور پوٹیالا جی جو آپ نے آرم میں پنچند نام دیا نام بتایا تو ایک سنستہ ہے اس کا نام ہی ہے پنچند سنستان پنچند شود سنستان تو اس کے پرموکھ ہیں اور انہوں نے ہی مجھ سے ایک لیکھ لکھوایا اور یہ پستک ہے بھارت دوہزار سنستان ساموہک سنگل بنا میرا سو بھاگ یہا رہا کہ جو کچھ ودوانوں کا چناؤ چین انہوں نے کیا تھا کہ اس میں لیکھ لکھیں تو اس میں ایک لیکھ میرا بھی تھا اور میں اس میں جو لیکھ لکھا ہے وہ الوسنگ واد پر ہے جس کو میں مانتا ہوں کہ بھارت بھارت کے لئے الوسنگ واد ایک دنش ہے بھارت کو درول بنانے کا اس کو توڑنے کا کیونکہ ہمارے شاستروں میں یا ہماری پرمپرا میں یا یہاں تک بھارت کے مسلمان راجاؤں کے سمی بھی الوسنگ واد نام کی کوئی سمج سماج میں نہیں تھی ایسی کوئی چیتنا نہیں تھی کہ جو کم سنگ والے لوگ ہیں ان کے لئے کوئی بشیس بات کی جائے تو یہ بالکل ہی ویدیشی مانتہ ویدیشی ویچار بلکہ میں کو ویچار کہوں گا اس کو لیا کر ہمارے دیش پر تھو پا گیا اسی الوسنگ واد کے سندر میں پنجاب اور سکھ پنت پر اپنے پانچ سے چھ پریش ہوں گے جو میں لکھے یہ میرا شود لیک ہے اور اس دسکا میں آگے وہ لیک کروں گا تو اس کے بعد میں نے کچھ اور ادھین کیا یا جاننے سمجھنے کے لئے کی اس کو کیا کہیں اس چوری ویڈمنا کہیں پرکرتی کی ویڈمنا کہیں کی کیا کہا جائے آپ بھی سوچ کے بتائیے کہ ایسا بتایا جاتا ہے سکھ پنت کو لے کر کہ یہ ہندو دھرم سے الگ کوئی چیز ہے اس کے ویرود میں کھڑی ہوئی کوئی چیز ہے ہندو دھرم میں انہیں ساری برائی تھیں ان برائی وں کو دور کرنے کے لئے گرو نانک دیو جی نے کوئی کارے کیا اور سکھ پنت بن گیا تو پرشن اٹھتا ہے کہ جن برائیوں کے لئے سکھ پنت بنا تو کیا اب انہیں برائیوں سے سکھ پنت دو چار نہیں ہو رہا ہے اور یدی دو چار ہو رہا ہے تو سکھ پنت میں اتنی شکتی کیوں نہیں تھی کہ ان برائیوں کو سماپت کر دیتا انہیک باتیں ہو سکتی یا تو جو برائی آپ کہہ رہے ہیں وہ برائی تھی کیا اور تھی آپ نے اس کو سوئی کار کیا تو برائی سماپت کیوں نہیں ہو گئے اور یدی آپ بھی بھی ہو گئے تو ہندو دھرم کیا برا تھا تو اس پرکار کی انیک پرشن میرے من میں اُتھنے شروع گئے اور اس کا صندر یہ ہے دو تین صندر ہیں میں نے گھائل شبت کا پر کیا پنجاب میں ساتھ کالانتر میں مجھے انیک بار پنجاب جانے کا اوصل ملا اور میں سویم پنجاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سچ بات ہے جس پر ہم آئیں گے یہ سمیہ نے ہمارا ساتھ دیا تو انیانی کارانوں سے بھارت ورش میں جتنے راج ہیں ان میں پنجاب کی سکھی کچھ ویشیش رہے ایک تو انگریزوں کی ادھین آنے والا اس سب سے انت کا پرانت جو انگریزوں کا دوہن شوشن اتیачار تھا اس سے 1849 تک جب تک کی پنجاب انگریزوں کے راج میں شامل نہیں ہوتا تب تک انگریزوں کی اتیачار سے بچا ہوا ہے اور آپ جانتے ہی 1947 میں دیش آزاد ہو گیا دیکھا جائے تو اس کی کالا بدی سو ورش ہے جب بیہار بنگار اڑی سا کی جو کالا بدی اس سے لمبی ہے اور پنجاب کو جب ادھین لیا گیا تو اس کے بعد میں ایک 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 انگریزوں کا پرتی ادھکار آیا یا شاسن آیا جو کمپنی کا شاسن تھا اس سمیں وہ کہیں اور ادھک اتی اچاری شاہ سکتا کیونکہ اس کے بعد سے اس کی کچھ زیادہ خوش بین ہونی شروع ہو گئی اس لئے پنجاب کو کہیے کہ ویسا دنش ویسی آرث سوشن نہیں جھیل نہ پڑا جو کی بنگال بیہار اور پوریش سا بنگال پر تو ابھی حال چینل پر جو بنگال کے اکال کا ورنن کیا ہے اس سمیں بھی پنجاب کسی تھی ایسی تھی کہ پنجاب کے ادھکتر لوگ سینک بنائے گئے تھے اور انگریزوں کو یہ ڈر لگتا تھا کہ یہ یہ کھانے پینے کا سامگلی کا کچھ حباؤ ہوا تو ہمارے سینک بیچین جو بنگال نے دیکھا تو اس پرکار سے پنجاب کو بہت کچھ ملا انگریزوں کے ساتھ اور مکھ بات ہے اس پر میں آتا ہوں 1857 1857 میں جو بیشیشت کر بیہار اتر پردیش اتر پردیش بیہار کا چکر ہے حالانکہ میں تو مانتا ہوں بیعا پک چکر ہے لیکن اس جو ہمارے لوگوں نے انگریزوں کے ورد جو سنگھرش کیا ابودپور سنگھرش تھا وہ اس میں کوئی دومت نہیں اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اس سنگھرش کو دوانے کے لئے جو انگریزوں نے کام کیا اس سارا کا سارا کام پنجاب رہو جتنے دنوں تک انہر سنگھر شلتا رہا ید ہوتا رہا کہ اتنے دنوں تک انگریز جو بچ سکتے تھے بچ دوبک کے چلے گئے تھے لاہور میں اور لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے اور لاہور میں انہوں نے مہینوں تیاری کی اور اس سمعہ پنجاب کے سکھ اور پنجاب کے مسلمانوں بڑی سنخیہ میں دلی سے لے کر اتنے پردیش تک لاکھوں لوگوں کو مارا گیا انہی سکھینکوں کے دورہ اور کالانتر میں انگریز نے دو پرکار کے ریس سیار کیے جن میں پنجاب کے سکھینکوں کو مارشل ریس کہا گیا یعنی کی یودھا کہا گیا اور جو اصلی یودھا اس داک کٹے کر رہے تھے انہیں اویودھا کہا گیا نون مارشل ریس اور یہیں سے پنجاب کے شیش بھارت سے ایک طرح سے کٹنے کی کثا شروع ہوتی بڑا روچت ہمارے لئے جان نا کی پنجاب کے کئی سکھ ویدوانوں نے بہت لکھا ہے اس پر جو پنجاب کے سکھوں نے اور مسلمانوں ملکر جو نرسنگھار کیا تھا وہ کہیں کہیں ان کے من میں یہ بات بیٹھ گئی تھے تو بھارتی ایک پیڑا ایسا بھاؤ ان کے بھیتر آگیا اپراد بودھ گھر گر گیا کہتے ہیں کہ سوطنطرطہ پرابطی کے سم پنجاب کے بہت سارے سینک تھے مطلب لگو نبی ورش بعد وہاں کے لوگوں نے انگریجوں سے بھیٹ کی تھی اور کہا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تو چلے جائیں گے بھارت چھوڑ کر کے اور ہمارے اس دیش میں ہم نے جو کیا ہے اس کے کار ایک پرکار کا ویدروہ اور اس آدھار پر انگریجوں نے انیک سکتی خسینکوں کو انگلینڈ میں ویزا دینے کا پروند کیا تھا اور ان کی سنتتی ابھی انگلینڈ میں رہ رہی تو انگریجوں نے پہلا جو بھیشن اپتی اچار کیا اس دیش کے ساتھ وہ یا تھا کہ پنجاب کو شیس بھارت سے کٹا شیس بھارت کے لوگوں پر پنجاب کے لوگ دورہ گولی چلوائی گئی اور بعد میں وہاں سے اتنی بڑی سنخیہ میں سینکوں کی بھرتی ہوئی چاہے مسلمان لے سکھوں کہ بھارت کی سینہ میں ان کا بہولانش ہوا آج بھی ایک حساب سے اچھا خاصا حصہ وہاں تھا ایسا نہیں تھا کہ پنجاب میں ہی سارے لڑنے والے تھے راجستان میں چھتری سما تھا ان کا پیش آئی تھا سوا سے اور ایسے ہمارے شاستروں میں کہیں نہیں لکھا کہ چھتری نہیں لڑتے شاستروں میں ایسا لکھا ہے کہ چاروں ورنوں کے لوگ سینک ہوتے ہیں سکھ تو یہ ہے کہ سینہ کا جو بہول آنش ہے وہ ہمیشہ شودروں کے دورہ آیا شودروں کے دورہ پوشیت ہوا سنکھیا پڑی دی ان کی وایشوں کے دورہ انیک شودر سینہ پتی بنے تو پنجاب کے ساتھ یہ کیا گیا لیکن یہ سب انیاء ہوئے ہوئی رہا تھا بعد میں جو انیاء ہوا ہوئی تھا کہ کیسے سکھ پنت کو ہندو دھرم سے الگ کیا جائے اور یہاں میں کچھ بات درشکوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوان درشک سوائم بیویچ نہ کریں کیا گرو نانک کے سمہ سکھ پنت بن گیا تھا سماج پر کتنا پروہ تھا اس وشہ میں تھوڑا بیچار کیا جائے اور پھر آگے دیکھا جائے کہ ان کی سنکھیا کیا تھی میں نے اپنے لیکھ میں دو ویدوان ہیں ایسی مِتَّل اور جوگِندر سنگھ جن کی پستہ کا اُدھرن دیا ہے اور یہ دونوں ویدوان بتاتے ہیں کی کیسے انگریزوں نے جن گرن میں سکھوں کے لیے الگ ویوسطہ کی اب آپ دیکھئے وہ کبھی الگ اس طرح سماج میں نہیں تھے سن 1855 میں پنجاب میں پہلی جن گرن ہوئی اب یہاں دیان دینے والی بات ہے پورے بھارت ورش میں پہلی جن گرن ہوتی ہے 1881 1881 میں آپ کو کیا وشکتہ پڑھ دہی کہ آپ 1855 میں پنجاب میں جنگ نہ کر رہے ہیں کتنے سال ہوئے ہیں آپ کو پنجاب پر اشاسن کرتے ہوئے چھے ورش آتر 1889 میں مہاراج رنجید سنگھ اور ان کی سنتھتی اشاسن چل رہا تھا یہاں بھی دیان دینے والی جو ان کا بیٹا دلیب سنگھ یا ان کا پوتا دلیب سنگھ چھوٹا ششو تھا بچہ تھا کہ یہ شاید پانچ ورش کھائی سہیر کچھ گدی پر بٹھا دیا لیا اور جب انگریزوں نے ادھکار کر لیا تو دلیب سنگھ کو سنگھ کوئی اور ستھان پر فتے پور سمبھ تا وہاں انگریز لے گئے انگریز ہی ویش گوسا پانانے لگ گئے بائی بل ہاتھ میں پکڑا دی اس کے بعد مہارانی کے پاس لے گئے لندن اور دلیب سنگھ کو سکھ بنا دیا کرسیان بنا دیا عیسائی بنا دیا آپ سوچ سکتے کتنا بڑا پاپ ہوگا اور آج ہی مجھے آشری ہوتا ہے کہ اس کو لے کر سکھ سماج میں اس طرح کا میں آکروش نہیں دیکھتا ہوں کی کیوں انگریز نے ایسا کیا ایک ویقتی کو راجہ اس کو اٹھا کر کے آپ نے ایسائی بنا دیا ایسی بات تو نہیں کی گئی کیوں کیا گیا یہ شود کا بھی شیئے ہے کہ انگریز نے یہ قدم کیوں اٹھایا ایسا قدم انے راجاؤں کے ساتھ نہیں کیا تھا نہیں اٹھایا تھا تو آشر ہوتا ہے کہ 1855 میں جنگرنہ کی تو دیکھئے کہ پہلی جنگرنہ ہوئی جس میں پورے پنجاب میں سکھ ہندووں میں ہی شامل کیے گئے 1855 میں پرانتو Lahore division جن میں پانچ جلے تھے میں سکھوں کی الگ سے کرنا کی سکھ سکھ بھابی گ انگری جنگ کو لگا کہ Lahore division میں اس خود سمائے ان کو دیکھے ہوں گے پگڑی بادے ہویا جیسے ان کو انمان لگا ہوگا کہ یہاں ان کی سنکھی اچھی خاصی ہوگی سنکھی دیکھئے لگ 35 لاکھ لوگ تھے Lahore division میں جن میں سے 181 ہزار لوگ مات ارث پانچ پرشت سے بھی کم لوگوں نے ہی اپنے آپ کو سکھ کہا یہ ستی جو پانچ پرشت ہے یہ 18855 سے لے کر اب آپ سوچئے 81 میں 91 میں 1901 میں کتنے ورش ہوگئے لگ بھق 46 ورش 40 ورش تک جو سکھ کا انپات تھا وہ 5 سے 1901 میں بڑھ کے ہوتا ہے 7 دشمل 8 مات کیوں ہوتا ہے کیونکہ سکھ کون ہے یہ کہنا کتھن تھا جنران والے کرمچاری کسی سے پوچھتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کارن کیا تھا کارن یہ تھا کہ گرو گووین سن کی کارن کہا بڑا بیٹا مجھے دے دو تو بڑا بیٹا سکھ ہو گیا سکھ شبد کا مطلب شیش ہو گرو کا شیش ہو گرو سارا پریوار منو یوگ سے گرو کو مانتے ہیں لیکن ہندو دھرم سے الگ نہیں پری تھک نہیں ہمیں یہ سمجھ نہ چاہیے اور سچی بات تو یہ آج تک نہیں ہے میں نے سوہم کا سکھوں سے بات کی ہے میں نے کہا بھائی آپ نے پگڑی باندھ لی تو اس کا کیا عارت ہوا کہ میں اور آپ بھن ہیں میں کہ آپ مجھے صدق کر کے بتائیں کہ میں اور آپ الگ ہیں کیسے الگ ہیں میں نے کہ میں آپ سارے گرو کا سممان کرتا ہوں جتنا آپ کرتا ہوں ان کے وشہ میں جانتا ہوں ان کے وشہ میں دھین کرتا ہوں تو میں آپ سے کم کیسے ہو گیا اور کیول گرو آپ کے ماننے سے گرو ہو گئے کہ گرو سارا بھارت ورش مانتا ہے سبر من یہ بھارتی جیسا کبھی تمیل نادو کے پرچند کبھی سندرت سنگرام کے کبھی وہ گرو نانک پہ لکھتے ہیں دیش کے الگ الگ بھارت کے کبھی اور لکھ گرو نانک پہ لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں کیا وہ سکھ ہیں شکھ مطلب ہو گیا شیش تو شکھ تو سب بھی ہیں جس نے گرو کو مانا وہ شیش ہے اس پر آپ کا سرب کٹھیں پرسکتی تھی جہرانا والے کو بتانی پاتا تھا کوئی کی بھائی کون ہے اس میں لکھا ہے ماجہ کے کشداری کوئی پندرہ سال کی عمر میں پہل یعنی کی امرت چھکنے سے پہلے اپنے بچوں کے بال کڑھواتے اب کوئی پریوار ہے اس نے بیٹا پندرہ سال کا رو گیا اب یہ عمرت چھکے گا اور اس کو شیش بنے گا اس کے پاس پندرہ ورش تک اپنے بال کٹائے گا چھوٹے بال رکھے گا اور ایسے بھی کہا گیا ہے کہ تین طرح کے پکار کے پتائے گئے کہ صدھاری ہیں صدھاری ہیں اور تیسرا جو کیونکہ ہی گیش دھاری اور جو کہیے کی سہج دھاری یہ گیش اور پگڑی گھرپان تو گروہ گووین سنگھ کی دین ہے یدی ایسی شرط کو ہم مانے تو کیا گروہ گووین سنگھ کے پہلے کوش یس نہیں تھا ان کا سوش بن کیا چھلاوا تھا کیونکہ دیان مہارش دیان سوش نے بڑی اچھی بات لکھی ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یدھ کی پریشتی میں یا یدھ کے لیے گروہ پوین سنگھ نے اپنے سینکوں کے لیے شرط رکھی تھی کہ بھائی سر پہ پگڑی ہوگی کرپان ہوگا کڑا ہوگا کنگا ہوگا لیکن کیا ابھی آپ یدھ میں ہیں یدھ تو نہیں ہے چل رہا اور میں نے اس میں لکھا کہیں پہ لیکھوں میں میں اگلے کیا ہے کہ سنسار میں سنبھتا کوئی ایسا کوئی مجھے دیکھتا نہیں ہے کہ کوئی سنپردائے ہو جس کی پہچان پگڑی ہو کہ پگڑی ہے تو اس کا آرث ہے کہ سکھ ہے نہیں تو نہیں ہے اور سچائی یہ ہے کہ پھر بھی آپ کی سنکھیا اتنی کم ہے دیش دنیا میں کوئی آپ کو سمستہ جانتا نہیں کیونکہ ہمارے خوشبند سے بہت بڑے لے تھے تو انہوں نے سویم ایک لیکھ لکھا تھا سنسمر لکھا تھا کہ ہوا ایجاز میں کہیں سے آ رہے تھے ان کے بغل میں ایک مہیلہ بیٹھی تھی کہیں کہ بار گی تھی تو اس نے پوچھا who are you تو انہوں نے جواب دیا ان سکھ اب سکھ شبد اس کو لگا کہ سکھ ہے سکھ مطلب بیمار ہے تو اس نے سہانبوتی جتائی اور ایک دو بار اور ہلکا سا بتایا ہوگا انہوں نے وہ سمجھ نہیں پائی سہی بھائی جان آواز رہتی ہے اب ایسا ہو گیا ماحول کہ جب وہ کاریت خوشبند سی جب میں جمین پر ہم لوگ بیدا ہونے والے تھے تو سری نے ان کو کافی سہانبوتی سے بتایا کہ بھائی آپ اپنی دیکھ بال کیجئے آپ تو بیمار ہیں تو کوئی جانتا نہیں میں سویم آسٹریلیا میں ایک جگہ تھا تو میرے ساتھ ایک سری تھی لاوس کی وہ میرے پاس بھاگ کے آئی اور اس نے پوچھا پگڑی دیکھ کے اس کو لگتا تھا کہ یہ بھارتی ہوگا اور مجھے اس کا جان ہوگا تو اس نے بتایا کہ میں کئی بار پیسے لوگ کو دیکھتی ہوں پگڑی والوں کو کون لوگ ہوتے ہیں تو پرشن یہ ہے کہ یہ سمسی آرہی جنگرنہ میں کہ اپنے آپ کو کوئی سکھ کیسے کہے کیونکہ ایسا کوئی بھبھاجن نہیں تھا گرودوارا اس سے پہلے مندر تھا سوڑ مندر مندر شبد کب ہٹا اور کب کیبل گرودوارا ہو گیا اس پر چار کرنا چاہئے اس پر پتا لگانا چاہئے سوڑ مندر میں انیک دیوی دیوتاؤں کی مرتیاں تھیں گیا نہ مندر میں سکھا پتا گیا اور اس پر جو بھتی چیتر تھے وہ تو 1980 کے دشاک تک لوگوں نے دیکھا اس کا پرمان ہے سب کے پاس بعد میں جب وہاں پر آتنگوادیوں کا اڈڈا ہو گیا شاید انہوں نے خورج خورج کو اٹوایا تو جنگرنا میں یہ پریشانی آئی تو دیکھا اپنے 1885 سے لے 1901 تک جدی اسی کوئی بانت ہوتا تو اس کی کوئی سنخیہ نہیں تھی ارثات اس کا کوئی مہت پوڑ بل نہیں تھا پربھاو نہیں تھا اس روپ میں پربھاو تھا لیکن سنخیہ گرس جب یہ دیکھیں گے کہ نہیں کوئی کہ کہ ورس نہیں اور یہ ورگی کرن بھارتی نہیں ہمارے یہاں ورگی کرن ایسا سمبھو نہیں کیونکہ اسلام اور اسائیت یہ دو چیزیں exclusive ہیں وہ کسی اور کو اپنے ساتھ رہنے نہیں دیتی اور وہ انگریج اس کو ایسا ہی بنانا چاہتے انہیں یہ ہوگی ایک بڑے ویدوان ہے لکھا ہے کہ وید اور گرووانی کے ویدوان پروفیسر جگویر سنگھ وہ کہتے کھولیا گھوشنا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے الپسنکیت سمدائی کا مانتے ہیں پر میں نہیں مانتا جو جگویر سنگھ کہتے ہیں میں ہندو سکھوں اب دیکھیں یہ جو ورگی کرنے بھارتی ہے گرو نانک دیو جی نے کہیں نہیں کہا کہ میں اس تاریخ کو ہندو دھرم کو چھوڑ گیا ہوں نہیں کہا کہیں جدھی کہیں کہا ہو کوئی بدوان مجھے دکھا سکتے مجھے بڑا چھا لگے اور کیونکہ گرو نانک جی نہیں وہاں سے لے گرو کے لئے برامان گو اور دنگا یہ ان کے لئے یدھ کے وشاہ تھے آج بھی جو واران اسی میں بنا ہوا شیو مندر ہے اس میں کس کا یوگدان ہے مہاراج رنجی سنگھ کا یوگدان ہے آج کی بات ہوتی تو انہیں کیا لینا دینا تھا لیکن سبھاگی کی بات ہے کہ آج بہت سارے سکھیں جو ایسے ہی مہ سویم اندور گیا تھا اندور میں ایک سردار ہے پتی پتنی انہوں نے ویشنو دیوی کی پرتکیرٹی وہاں لگا دی کتنا پیسہ خرچہ کیا سنچی اور میں انیک میرے میتر ہے سکھ میتر وہ مجھ سے ایک پیسہ آدھک ہندو دھرم کو جل نہیں چڑھ آتا پرانتو یہ ایسا کرتے ہیں اس لئے اس کا ویبھاجن سمبھو نہیں تھا ویبھاجن یہ کرترن پریاس تھا انگریزوں کے دوارا اور اب دیکھئے چمکہ 1911 سے لے کر 1931 کے بیج میں 20 ورش ہیں انہی میں سارا کھیل ہوا کیونکہ انگریز سمجھ گئے کہ اس پرکار سے یہ سنکھیا نہیں بڑھے گی سکھوں کی تو انہوں نے کیا کیا دیکھئے دو ویبھتیوں کو پکڑ لیا ایک کا نام ہے بھائی کہان سنگ نابا کہان سنگ نابا کو پٹایا انگریزوں نے اور انہوں نے پہلی بار پستک لکھی کہ ہم ہندو نہیں 1898 اور 1909 میں میک کالیف نے لکھی پستک دس سکھ ریلیجن اور یہ جو دونوں پستکیں ہیں دوربھاگی سے دیکھئے آج تک پرتکتا وادی شکتیوں کی پھرنہ شروط ہیں یہ دو پستکیں جب کی یہ دونوں پستکیں جھوٹ کا پلندہ ہیں کیونکہ کوئی کیسے کہ سکتا ہے ہم ہندو نہیں ہم ہندو نہیں تو اس میں گرو گرند صاحب جو اور ان جو گرند ہیں بھرسٹ ٹپڑیاں ہیں ان کی غلط ویاکش ہیں اور سنی اوجی طریقے سے گلی محلے میں لوگوں کو پٹا کے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی تم مدھولی نہ نہ مناؤ تم دیوالی نہ مناؤ تم یہ نہ مناؤ تم ہندووں سے دور رہو اب گھر میں تو کٹھنا پیدا ہو رہی تھی ایک ہی گھر میں سم لوگ ہیں گرودوارا بھی جا رہے ہیں مندر بھی جا رہے ہیں پنجاب میں سکھ کہنے کا عرث اس ہی میں ہندو نہ ہوتا تھا بہت لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کی وہ سکھ ہیں کی 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 ہندو ہیں سم بہاو سے سنسکار ورش ہندو دیوئی دیوتاؤں کو مان دے آ رہے تھے گھروں کا بھی سم مان کرتے تھے گھر وانی کا بات کرتے تھے تو یہ 1911 سے 1931 کے بیچ کا سارا جو کال خند ہے اس میں سارا ساری کرام ات ہوتی کیوں ہوتی ہے دیش بہاجن کے لئے جیسے مسلمان پہنچتے ہیں گول میں سمیلن میں لندن میں وہ ایسے ہی سکھ پرتنیدی پہنچتے ہیں پہنچنے والے کون ہیں دیکھئے پہنچنے والے ہیں پہنچنے والے ہیں اجوال سے اور سمپورن سمپورن سے یہ جو پرتکتا واد ہے جو انگریزوں نے اس میں ایک طرح کا wish بھول دیا اور جو میں نے کہا میں کالیف جس نے کتاب لکھی دست کر لی جائے اسی لئے آج بہت سارے لوگ ہیں جو آج کے بہت سارے سکھوں کو Mac سکھ کہا کرتے ہیں کہتے ہیں تم مول روپ سے وہ سکھ نہیں ہو تو وہ سکھ ہوگے تو ہندو کا بھروت کیسے کروگے تم وہ ہی ہندو ہی ہو تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو آج عیسائیت پھیل رہی ہے پنجاب میں اس کی قری میں اس لئے جور رہا ہوں اس سمیہ سے 1849 سے کیا سوچی سمجھی نیت تھی انگریزوں کی کہ ہندو اور سکھ کو الگ کر دو دونوں یدی ساتھ ہوں گے تو بہت بڑی شکتی ہوں گے ان کی شکتی کو بخندیت کرو تو جو یہ کام انہوں نے 1849 کرنا آرم کیا اور اس کے بعد ان کو ایک ریلیجن کے روپ میں مانتہ بھی دی انہیت کانون بنوائے گئے انگریزوں کے دوارہ یہ بیوہ کا کوئی ایکٹ ہے تو یہ شروع منی گرودوارا پرواندھا کمیٹی ہے اس کے لئے ہے یہ بھی یہ دی آپ گھرائی سے بیچار کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سکھ کے جو بڑے بدوان رہ ہوں گے ان کی ایسی کبھی چاہت نہیں ہو کیونکہ بھارتی پرمپرا میں ہم کبھی اپنے دھارم کے لئے کوئی کانون نہیں چاہتے کیوں کانون چاہیں گے ہم بردوارہ کیسے چلے گا اس کا کیوں کانون چاہیں گے اور بیوہ الگ کیسے ہو جائے گا کون سا پرمپرا آجائے گی سکھ میں اس لئے یہ کمزور جو کیا گیا وہ جو درار ہے دونوں کے بیچ درار ہے وہ ہی وہ ستھان ہے جو آج عیسائیت تھیلانے کے لئے سب سے ادھیک قربر بھومی ہے اور وہ ہی جو پرثکتا واد ہے اس نے آتنکواد کا روپ لے گیا ایسا بھینکر آتنکواد کہ کئی بار مجھے بھی سہرن پیدا ہوتی ہے جب میں اس سمیں کو یاد کرتا ہوں نہ جانے کیسے ہم وہاں سے اُبرے لیکن اس دنش کو پنجاب آج بھی جھیل رہا ہے پنجاب کا جو نردوس سماج ہے اس لمبے آتنکواد کے کالخند کو جھیل رہا جھیل ہے اس نے اور اسی سے جوا ہوا ہے کہ ڈرگ کا کاروبار مہن مہن سک کنٹھا وکرتی اوساد پیڑا اس کے کارن دشاہ ہیم بہت سارے جو یو آن اوس 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 میرے کئی بیتر ہیں جو سویم وہاں رہے ہیں آتنکیوں کا اتی اچار کو اور پھر سرکاری پولیس دوارہ آتنکیوں کے ساتھ دوارہ کیا گیا وہ دونوں کے ساتھ چی رہے ہیں وہ میرے بتاتے رہے ہیں تو یہ سماج میں آپ جتنے دربل ہوتے جتنے کھنڈ کھنڈ میں بڑھتے ہیں تو اس کا سربادھک لاب اٹھانے والا کون ساتھ تکو ہے آج دنیا میں عیسائیت کیوں ہے کہ یہ عیسائیت یوروپ میں پھٹ چکی ہے یوروپ میں عیسائیت نسٹ ہو چکی ہے امریکہ میں نسٹ ہو چکی ہے اور یوروپ میں تو اس کے ویدھانس کی پرمپرا ہے یا پرکریہ ہے جس کو یہ نوزاگرن کہتے ہیں رینیسہ کہتے ہیں اسی سے شروع ہو گئی پرکریہ انہوں نے جو گریک اور رومن دیوی دیوتا ہیں ان کو پرر جاگرد کیا اور جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں جو سناتہ مجھے ایسائیت تو اسی دن بادھکوں کی درستی میں تُچھ ہو چکی تھی یوروپ نام بھی سیلے رکھا کیونکہ اس سمیت کرسٹینڈم نام تھا اور انہیں گھرنا تھی کرسٹینڈم سے انہیں کرسٹینڈی سے گھرنا تھی کیون کرسٹینڈی نے یوروپ کے ساتھ جتنا امان گی بیوہار جتنا نرسنگھار جتنا کچھ کیا ہے وہ ورن تھی تھے ایک ہزار ورش کے یہاں اس کو کالا یک کہا جاتا ہے اور سب سے ادھیک انتران رائے کسی دستریوں کی تھی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں جو عیسائی مشنری ہیں وہ سب سے بڑے مرخ اور بدماش ہیں مرخ اس لیے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ دھرتی سے عیسائیت کا بریہ بستر اٹھنے والا ہے پھر بھی hoping against hope میں کچھ پیسہ کمانے کے چکر میں لوگوں کو اُلجھا رہے دوسرے ہوئے بننے والے لوگ بڑے مرخ ہیں جنہوں نے کوئی ادھیان نہیں کیا جنہوں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ بائی بیل کیا ہے کیا جیسوس کبھی دھرتی پر آیا تھا کیا کوئی پرمان ہے جیسوس کا اور بائی ویل میں جو مرتائیں ہیں اپرم پار سات پر شتا گیا تھے سات دشنلو آٹ یا کچھ ایسے مرداز کو رجو کی پاکستان کی سیما پر ہے دوہزار اکیس کی جنگل نہ ہوئی نہیں ہے تو بہت ورش بیٹ چکے ہیں تیرہ ورش ہمیں کچھ گیاد نہیں لیکن کچھ لوگوں نے جو انمان لگایا ہے اس انمان کے انسار آج سترہ سے بیس پرشت عیسائی وہاں ہو گئے ہوں گے ایسا لوگ مانگتے ہیں یہ بہت خطرنا کیسی تھی ہے اب پرشن کرتا ہے عیسائی بن کر رہے ہیں سکھ لوگوں میں کہا گیا ہے کہ وہ سماج جس کے لئے گروہ نانک دیو سے لے کے گروہ گوبین سنگھ تک سب نے کہا ہم جات پات کو نہیں مانتے ہیں اور ہم لنگر کرتے ہیں سب لوگ ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے لیکن ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ سارے پریاس نکل رہ گئے اور وہی جات پات اپسے پریریت سماج کہتے ہیں کہ وہ عیسائیت کی طرف جھگ گئے اور ان میں ہندو بھی ہیں جو والمکی سماج کہہ جاتے ہیں ایک منٹ کے لئے میں ہندووں کو ہٹا دوں کیونکہ ہندووں میں تو آپ برائیاں پانچ سو ورش پہلے ڈھونڈ رہے تھے تو کوئی آج جھونڈتا تو مجھے کوئی آشر نہیں ہو رہا جبکہ بسوشتی ایسی نہیں ہے ہندو دھرمشاست کو پڑھیں گے جہاں ورن ہے کہ جاتی وکرتی ہے اس کو صحابک روپ سے سماپت ہو جانا چاہیے تھا لیکن یدی آپ نے اس کا ویرود کیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے جات پات ختم کر دی لنگر پر چلا کر کے تو پھر آپ کیوں دھوست ہو رہے پرسن تو آپ کے لئے ہے نا مدپرن تو آج وہی لوگ عیسائیت پر ہیں ایک سماج ہے پنجاب میں جس کا نام ہی ہو گیا رویداسیہ سماج اپنے آپ کو رویداسیہ دھرم بھی کہتے ہیں یہ رویداس مونی تھے سنت تھے بنارس میں رہتے تھے رہداس بھی ان کو کہا جاتا ہے تو ان کے ششی لوگ بن رہے ہیں لاکھوں ششی ہیں ان کے اچھا خاصہ پنجاب میں پروہا ہو رہے ہیں دوہزار دس میں کہتے ہیں ناویہ دس میں انہوں نے گھوشنا کی بنارس میں ایک سمیلن کہ ہم آپ سکھ دھرم سے الگ ہو رہے ہیں سکھ پنج سے الگ ہو رہے ہیں بہت لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں لیکن ایسا کہانا ہی اپنے آپ میں اشرجنت بات یہ اپنے آپ کو رمداسیہ دھرم کہتے ہیں اور ان کی انگیائی آج پھیلے ہوئے جنہوں نے لیکن ایسا میرا ماننا ہے کہ آرم سے ہی گروہ نانک دیو جی کے سمیں سے لے کے آج تک یہ دی بیویشنا کیا جائے کیا جائے گا ہمارا دیش تو جان پران دیش اتنے شاستر ہمارے یہاں لکھے گئے ہیں اتنا جان ہے کہ اس کا کیا کہا جائے میں کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا درشتوں کے سامنے بیچار کے لئے کہ دیکھئے ایک گروہ گرانت صاحب مجھے سنیوگ برش مل گیا ہندی میں میں ڈونڈتا رہا تو ہندی میں مجھے مل گیا اور اس پر اچھی بات یہ ہوئی کہ ہندی میں ٹیکہ بپراتھ ہو اور ایسا لگتا ہے کہ ٹیکہ بہت لوگ پریئے کیونکہ اس کا نام ہے گروہ گرانت صاحب درپان پروفیسر صاحب سنگھ نے اس کو لکھا ہے اور آگے لکھا ہے گروہ بانی کی ٹیکہ اب ایک جانک جی کی ایک اس میں تو کہا جاتا ہے دوہا کہہ سکتے ہیں گروہ بانی ہے دوہا کہہیے اور یہ آرم میں ہی ہے اس میں لکھا ہے گروہ مکھی نادہ گروہ مکھی وید گروہ مکھی لہیہ سمائی گروہ اسرو گروہ گو رکھو برما گروہ پاربتی مائی اس کا عارت یہ ہوا کہ گروہ کا جو مکھ ہے گروہ مکھ سے یہاں مطلب ہے گروہ جو ہے وہ ہی وہ نادہ ہے وہ دھنی ہے گروہ مکھی وید ہے گروہ مکھی گروہ مکھ میں ہی سب کچھ سمایا ہوا ہے گروہ ہی اسرو اسرو یہاں پہ شیو کو کہا گیا بھوان شیو کو جو انوباد میں آیا ہے گروہ ہی بھگوان شیو ہیں گورک ہیں گورک ہیں گورکشک ہیں برما مطلب برمہ جی ہیں اور گروہ ہی پاربتی مائی ہے اب دیکھیں اس کو دیکھنے سے تو بڑا سپسٹ ہوتا ہے کہ نانک دیو جی نے کہا ہے کہ گروہ کون ہے تو وہ شیو ہیں برمہ ہیں پاربتی ہیں بید ہیں سب کچھ ہیں بہت سندر بچان ہے لیکن آگے ایک اور اسی میں دوہا آتا ہے اب دوہا آتا ہے کہ آخہ وید پاٹ پوران آخہ پڑے کرہ بکھی بکھیان آخہ برمہ آخہ اند آخہ گوپی تیگوویند آخہ ارث اس کا یہ ہے کہ وید منتر پوران یہ سب جو ہیں جو اکال پورک اکال پورک کی ایک پری کلپنا ہے سکھ پند میں جس کو آپ پرم پرماتما اشت کر سکتے ہیں تو اکال پورک کا انمان لگا رہے ہیں کون انمان لگا رہے ہیں وید منتر پوران ویدوان بھی ان کا اپدیش کر رہے ہیں ارثات انمان لگا رہے ہیں کہ وہ کون ہے کئی برہمہ کئی اندر گوپیاں اور کئی گوویند اکال پورک کا انمان لگا رہے ہیں اب دیکھئے کیا ہے یہاں پر لکھتے ہیں نانک دیو کی کئی برہمہ کئی اندر گوپیاں اور کئی گوویند بھگوان کرشن اب دیکھئے اس کا بھاو نانک بڑے سنت تھے اس کا بھاو سرل یہ ہو سکتا ہے یہ سب لوگ مل کے انمان لگا رہے ہیں پنجابی ویاکرن میں نے سمجھنے کا کچھ پریاش کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی میں نہیں سمجھ پایا لیکن انوادک نے بہو بچن کا پریوں کیا کہ کئی برہمہ کئی اندر کئی گوپیاں اور کئی گوویند اکال پورک یعنی کہ پرم پرماتما کا انمان لگا رہا ہے اب آج کی پریشتی یہ ہے کہ سامان نے سمجھ کا جو سکھ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ سکھ پنت میں جو اکال پورک ہے وہ سب سے اوپر ہے اور برہمہ وشنو مہیش جتنے دیوی دیوتاں یہ سب ان کے ادینست ہیں ایسی پری کرپنا نانک دیو جی کی نہیں ہے لیکن اس طرح کے لیکھن سے یا اس کی کہیے کہ اس کی ویاکیا سے ایسا بنایا جا رہا ہے اور اس کا میں سویم بکت ہوگی ہوں ایک سکھ ویکتی مجھ سے ٹکرا گیا ٹونچر پہ اور اس نے مجھے سویم لکھا کہ بھائی تمہارے جو رام کرشن سب ہیں یہ ہمارے تو جو دیوتام بانتے ہیں جن کو وہ تو شاہد گروہ نانک دیو لکھ رہا تھا بتا نہیں کیا لکھ رہا تھا اس طرح کے سیوک ہیں اب مجھے آپ بتائیے کہ گردواروں میں یہ دیس بات طرح کی باتیں پیڑھی در پیڑھی لوگوں کو سنائی جائیں گے بتائی جائیں گے تو ان میں ہندو دھارم کے پرتی کیا آثار ہے کیسا بچار ان کے مند میں آئے گا میں مانتا ہوں کہ ہمارے شاہستروں سے ہمارے شاہستروں سے جو کہ ان کے بھی اتنے بڑے شاہستر ہیں انیک بھارتی ہے ہتپڑ گرندھوں کی رچنا ہی پنجاب میں ہوئی تھی پنجاب کیا ہے کہ آپ پروچھتر کو لیجیے تو مہ بھارت کا حصہ ہے وہاں تک پنجاب تھا پنچند نام تھا یہ بھی پنجاب کا دربھاگیا ہے کہ اس کا ایک اکیلا نام ہمارے بھارت ورس کے کسی راجے میں ہے جس کا نام ہی فارسی ہے لوگوں کو یہ بھی نام چھوڑنا چاہیے اور یہ پنجاب شد فارسی ہے پنجاب شد بنایا ہوا ہے تو پھر پنجابی جو شد ہے وہ بھی وہی ہوا اور سردار بھاگت سنگھ نے پنجابی بھاشا ہندی، سنسکرٹ، اردو سب کو لے کر کے اور بھاشا کی جو وہاں پر ایک کچھنا ہی پیدا ہوئی ہے اس کو لے کر کے بہت چنتیت رہتے تھی اور بہت کچھ لکھا ہے ہم نے راشت کبھی رام بھاری سنگھ دنکر نے لکھا ہے کہ پنجاب کی سب سے بڑی سمسیاں اس کی دو لپیاں ہیں دیش کے کسی بھی ایک راجے میں راجے کی دو لپیاں نہیں چلتی کچھ میں اردو لپی تھوپی گئی ہے لیکن اس کا ہونا نہ ہونا کوئی عرض نہیں رکھتا اور یہ سچ بات ہے کہ پنجاب میں جب تک دو لپیاں ہیں سمسیاں کا سمدھان نہیں ہو سکتا آپ گروانی رکھئے گروانی کو آپ نے اس لپی میں رکھا ہے لیکن دیوناگری لپی سروتر ہے اور ایسے بھی کوئی وقتی پنجاب کا نہیں ہے جو دیوناگری سے پرچت نہ ہو تو بھی عرض کی محنت ہے اور اس گروانی کو میں پڑھتا ہوں دیوناگری میں مجھے اچھے خاصے ڈھن سے سمجھ میں بات آ جاتی ہے جو میں پنجابی اس میں لپی میں پڑھنا چاہوں گرو مکھی میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا اور حال خلال میں میرے ساتھ ایک ایسی گھٹنا گھٹی کی میرے مطر تھے ان کے پیتا جی کا ندھن ہو گیا اور میں گردوارہ گیا اور وہاں گروانی کا پاتھ ہو رہا تھا دو سکرین لگے ہوئے تھے ٹیلیویزن ٹی وی کے تو اس پر میں نے دیکھا کہ وہ مجھے بڑی پرسنتہ ہوئی کہ گرو مانی جو ہے وہ پنجابی گرو مکھی لپی میں چل رہی ہے ساتھ میں دیوناگری لپی میں اب یہ دلی کا باتاورن ہے گرو مکھی کتنے لوگ جانتے ہوں گے کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے مجھے نہیں پتا اور دھرم کا تو ایسا لوپ ہے کہ یہ بہت کم سکھ ہیں جو اس کے مرم کو سمجھتے ہیں گرو گرند صاحب کو ہندو دھرم کے تو گرند کو چھوڑی دیجئے کہ ان کی سمجھ اس میں ہوگی کیونکہ میری بہت باتچیت ان لوگوں سے ہوتی رہتی ہے میں نے حال بلال میں اس دھرم پر پنت پر ایک موٹا گرند پڑھا اس میں مانسا ہار پر ایسا ویرود ہے سکھ پنت کا کہ میں بتا نہیں سکتا اور مجھے آج تک کوئی سکھ نہیں ملا جو مانسا ہار نہ کرتا ہو مدیرہ پان کا ویرود ہے لیکن مدیرہ نہ پینے والا سکھ مجھے تو کوئی ملا نہیں ہوں گے اُلٹا کام کرتا ہے تو کون سے آشری کی بات ہے گرونانک کے کسی دوحہ کا اپنے اُلٹی واقع کر دی کیونکہ اس گرندری کو کتنا پتا ہے بھگوان جانے تو یہ سمجھتیا کا میں نے مول بتایا کہ اس دوحے کا کیسا دلپیو ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے آگے دیکھیں آگے کیا ہے کہ گرونانک دیو نے جو مکھتہ جو میں نے لیا ہے وہ جپو جی ہے پاوری وار بھاو جپو جی سے میں نے لیا جو آرم میں ہی ہے اس میں ایسا ہے کہ انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ بھائی تیرتھ سنان کرنے سے کیا ہوگا بیائیام کرنے سے کیا ہوگا یوگ کرنے سے کیا ہوگا یہ سب جو ہے ویرتھ کے کارے ہیں اور کیا ہے کہ انوادک نے لکھا ہے اس میں کہ سکھ پنت کا کندریے بھاو کیا ہے تو سکھ پنت کا مکھ ادش ہے سمارن سمارن کندریے نیو ہے جس کے اوپر سکھ پنت کی عمارت کھڑی ہے تو آپ سمارن کرتے ہیں تو سمارن کیا ہندو دھر میں نہیں تھا کیا جاپ ہمارے ہند نہیں تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ہاں نئی بات یہ ہے کہ آپ جو ان چیزیں ہیں ان کی نندہ کرتے ہیں جیسے ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے کہ نہ دان نہ تیرث نہ سنان نہ پرانایاں نہ رچنا یہاں تک کہ اپنشدوں کی فلسوفی جیو کی دوری جیو کی دوری کم کرنے میں سمارت ہے اب دیکھیں ایک ساتھ کتنی باتیں ہو گئیں آگے بھی دیکھیں اسی پرکار جوگیوں کی مدرہ آدھی بھی یا درار نہیں مٹا سکتے ارثات جیو اور پرماتما کے ویچ کی دوری کو نہیں مٹا سکتے کیا آپ ہمارے شاستروں کو دیکھیں تو کیا ڈان دینا ڈان دینا ڈان دینا بہت بڑا پونی ہے ڈان پر ہی انیک گرند ہے ہمارے اس کی نیندہ نہیں ہونی چاہیے تھی ڈان بھلے آپ کو اسپر سے نہ ملاتا ہو لیکن یہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کبیر کا دعا ہے کہ پوٹھی پڑی پڑی جگموہاں پندیت بیاناں وہ کوئی اور دھائی آکر پریم کا پڑھے سو پندیت ہو تو ہمارے بدوان آدرنی پنکر جی کہتے ہیں کہ بھئی پریم پڑھنے سے پندیت کیسے ہو پریم پڑھنے سے پریمی ہو جائے گا لیکن میرا پرشن تو یہ ہے کہ پوٹھی پڑھی پڑھی جگموان تو کیا پوٹھی نہیں پڑھنی چاہیے تو کیا پڑھنے سے جوگی بن جائے گا یا پندیت بن جائے گا کہ پریم پڑھنے سے پریم پڑھنے سے پریمی ہو جائے گا یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے پسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس شاہستر سے پریچیت نہیں دان کی ارنط مہیمہ ہے تیرث تیرثہتہ نوش دان کی مہیمہ ہے پرانیام کی مہیمہ ہے یوگ درشن ہمیں یہی تو بتا دیوگ شبد کا مطلب ہی ہے کہ آپ پرماتما سے جڑ جائیں کیا سندھ کرتا ہے یہ یہی سندھ کرتا ہے کہ جو ہمارے شاہستر تھے ان سے لگتا ہے کچھ الگ اس کو چھوڑ کر جو سماج میں پریچیت چیزیں ہیں شاہستریے وہ لے لیں برمہ وشنو مہش لے لیا لیکن کیا نارد سمرتی کیا ملو سمرتی کیا یا گیوالک کو کیا آنے کو کیا مہا بھارت کو کیا رامین کو کیا وید کو پڑھا ہے اچھا یہاں تو اپنشت تک کی فلسکل کو کہا کہ بیکار اپنشت بیکار ہے اچھا ایک منٹ کے لیے آپ مان لیجئے کہ یہ ساری چیزیں اس شورت سے ملنے میں آپ کی مدد نہیں کرتا سمارن مدد کرتا ہے لیکن سمرن آپ جب کر رہے ہیں سمرن کر رہے ہیں اس شورت کا نام لے رہے ہیں آپ اس شورت سے ملنے جا رہے ہیں یا آپ کی ایک آدمتہ ہو رہی ہے لیکن آپ ہیں تو سماج میں سماج میں ایک دوسرے سے جڑنا سماج میں آپ کا اتما آچرن کیسا ہو سماج میں آپ اچھے منوش کیسے ہو کیا یہاں آپ کا کرتے بھی نہیں ہے اس میں دان کی مہمہ نہیں ہے اور آپ ایک اور چیزیں کی ویڈم بنا تیرتھ جو ہے سنان جو ہے وہ بیکار ہے تو آج سکھ اتنا تیرتھ کیوں کرتے ہیں پٹنا سائیب جا رہے ہیں ناندیڑ جا رہے ہیں امرت سر جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں ننکانہ سار تو اتنا پیسہ لگے بنائے گیا بھائی یہ تو گروہ نانک دیو کے بچن کے برد کام کر رہے ہیں آپ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بڑے دھیان پوروک سب سے پہلے تو ہمیں ہندی ہندو دھرم شاستروں کا جنہ ہو اس کی سمجھ ہو اس کے نکش پر ہم دوسرے کو قسیں پھر دیکھیں کہ اس میں کیا تک تو ہے گروہ نانک دیو مہان سنکھی تھے کبیر سنٹ تھے رویدار سنٹ تھے لیکن سنٹ ہونے ماتر سے ہی کوئی ویقتی شاستر گے ہو یہاں عوشق نہیں ہے اور آپ پر یہاں نہیں ہے لیکن ہمیں اس کا گیاں تو ہونا چاہیے کہ ہمارے سنٹ نے کہا کیا تو آپ جب اس سے پرکھنے لگیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے انت میں میں اتنا ہی پرارتنا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہندو دھرم شاستروں کو پڑھیں سکھ کوئی الگ سماج نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہندو وقتی کرتا ہے بھلے کسی مورتی کو نہ رکھاؤ گردوارے میں کسی پستک کو پوجنا بھی مورتی ہے مورتی بھوجی سے بنتی ہے مورتی مٹی سے بنتی ہے مٹی پتھر سے بنتی ہے لکڑی سے بنتی ہے تو کاری سے بن سکتی ہے آپ وہاں سر نو آت ہے شری منت شنکر دیو آسام میں یہی کام کر چکے بھر بھوگت گیتا کو لے کر اپنے ماتھے پر بھوگت گیتا کو رکھتے تھے گاؤن گھماتے تھے اور اسی گیتا کو لے آکر پھر پوزہ کرتے تو آپ مورتی پوزہ کرتے چڑھاوا لوگ چڑھاتے ہیں آپ کے گردوارے میں رکھتی بھر بھر نہیں موسیٰمان کونگ سے دھولے ہوئے وہ جاتے کعبہ میں کرنے پکری اور سرنب آتھیں چومتے ہیں یہ دوسری بات ہوں کہ قرآن کو تو ایسے نہیں چومتے آم رکھتے مطلب پوزہ نہیں تو یہ ہمیں کھل کے اس بارے میں سوچنا ہوگا اور اس انتر راستری شدینتر جو عیسائیت کے دوارہ ہو رہا ہے اس کا رہش دھٹن کرنا پڑے گا ہمارا ایک ہندو ویکتھی ایک ایک بھارتی ویکتھی سجگ ہو عیسائیت پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی کیونکہ عیسائیت ہاری ہوئی لڑائی لڑ رہی ہے یہ سربتر ہار چکی ہے ہار اس کا آوشن بھاوی ہے کیونکہ اس میں ستھ نام کی کوئی بستو نہیں ہے عیسائیت سنسار کا سب سے بڑا جھوٹ سب سے بڑا چھلاوہ ہے اس نے سنسار میں جتنا آتی آچار کیا ہے جتنا رک بہایا ہے جتنا نرسنگ ہار کیا ہے اس کا کوئی سانی اس دھرتی پر نہیں ہے بعد میں چل کے ٹومین نے ایسا کچھ کیا اسلام نے کچھ کیا یہ سارے ان کے پدچنہوں پہ چلے ہیں یہ سب کے جنمد آتا ہیں اکیلے لیٹن امریکہ میں دس کروڑ لوگوں کی ہتیا کی ہے اس کا سنہار کیا اسائیت نے افریقہ کو نشد کر دیا اسائیت اس لیے اس سمجھدار ہے وہاں بدھیمان لوگ پیدا ہوئے انہوں نے ترم ان کو پرنام کیا رام رام کہ اس کو بدہ کر دیا یہ روک کے چرچ میں بھیر نہیں جوٹی وہاں ان کو پیسہ نہیں ملتا وہاں کافی ہاؤس اور ڈانس بار چرچ بن رہے ہیں ان کے پرتی کسی کی آستہ نہیں جو پرانے دو چار بوڑے ہیں وہ تھوڑے دن مر جائے گے ان کا قتم جائے تو آشا ہے کہ آپ میرے نیویدن سے اس پر ادھیان کریں گے پڑھیں گے سمجھیں گے اور میں آشا کرتا ہوں کہ عیسائیت کو پیلنے سے روکا جائے گا پنجاب کیونکہ پنجاب کو اپنا جو پراجین گورب اور اس کا نام بھی بدلنی آجائے اس کو پنچنا دیش جیسے آدیت جی کہہ رہے وہ کیا جائے اسی کے بغل میں سندھو دیش ہے اور یہ برا نہیں ہے وہ اسے اس کا کیا جائے اور میں مانتا ہوں بھی اس سے وہ روشنہ دیش کا نام بہت 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 دن آدیت 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 ہمارے پنجاب کے لوگ جیسے آج کل بہت بولیووڈ میں ایک پرائیڈ بن گیا ہے میں پنجابی ہو تو ہمارا ایروجنس رکھنا ہمارا ایک ایروجنس ایسا کر کے لوگ باتیں کرتے ہیں جب ہم لوگ جب پنجاب کے لوگ دیکھتے ہیں وہ تو اتنے مدھر سباو کے ہوتے ہیں اتنے ہمبل ہوتے ہیں اتنے ویل بیہیوڈ ہوتے ہیں پنجاب کے لوگ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اور it is a totally different culture than جو بولیوڈ کے لوگ یا بومبائی کے لوگ دلی کے لوگ دکھاتے ہیں totally different than پنجاب وہ انگریزوں والا روپ دکھا رہے ہیں انگریزوں نے جیسے بنایا تھا ان لوگوں کو وہ روپ دکھا رہے ہیں وہ اپنے سچ کہا کہ وہ ان کا واسطہ بھی کو روپ نہیں ہے میرے اتنے اچھے میترے ہیں یہاں پر میرے سینڈیگو میں بہت اچھے میترے ہیں وہ سکھ ہے وہ اور اتنے ہمبل ہیں جبکہ یہ ہے جبکہ یہ آل دے فیسیلٹیز اتنے ہمبل ہیں بڑے بڑے ریسٹران چلاتے ہیں اور اور سب سے آگے آتے ہیں ہندو کو مدد کرنے کے لئے سب سے آگے اگر وہ دیکھیں گے تو میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں سیم کامبو میرے بڑے اچھے میترے ہیں بہت اچھے میترے ہیں اور اور کتنے سالوں سے ستالو جی کو سپورٹ کر رہے ہیں کتنے سالوں سے تو وہ جو بتاتے ہیں مجھے پنجابیوں کے بارے میں اس ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور جس طرح کا جو گروبانی میں وشواس ہے اور ہندووں کا تو جو ہندو سکھ کو الگ کرنے کی جو پوری کی پوری سٹیٹیجی ہے پوری تو پسٹیم دیشوں سے آ رہی ہے ان کے لیے تو ہے ایکسکلوسیوٹی ایکسکلوسیوٹی بہت اچھا لگا درشا کو آپ اس کو بڑے دھیان سے سنیے دو بار سنیے تین بار سنیے نوٹس بنائیے اور ہمارے چینل میں سارے جو ویڈیوز ہیں اور درشا کو ایک بار بھی بتا دوں کہ بھارت کا فوران مینیسٹر is going to be the most powerful position in the world bigger than any western president موسیقی جائے جگرنات جائے شیرام جائے شیرام اگلے شو میں ہم لوگ میریں گے جائے شیرام